دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سیہ قبر سنیے اہم قبروں کا خلاصہ بزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ملکوں کے لیے نقصانات کے اجزالے کے فنڈ کو پاکستان کے سیلاب سے ہونے والے نقصان سے نمٹنے کے لیے سفارتی سطح پر بڑی کامیابی قرار دیا ہے فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی ڈیریکٹر جنرل نے آزاد جمہور کشمیر کے حوالے سے بھارتی فوج کے آل افسر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو مسترد کر دیا ہے امریکہ کی کمیشن نے ایک محکمہ خارجہ سے کہا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور مذہبی اقلیتوں پر مظالم پر خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے اور قطر میں جاری عالمی فیفا کپ فوٹبال ٹورنمنٹ میں آج سوڈزر لینڈ کا مقابلہ کیمرون سے یورگوئے کا جنوبی کوریا سے جبکہ پروتکال کا مقابلہ گھانا سے ہوگا خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے عالم بیراجر کی جانب سے موسمیاتی تبدیل سے متاثر ملکوں کے لیے نقصنات کے ازالے کے فنڈ کو پاکستان کے سیلاب سے ہونے والے نقصان سے نمٹنے کے لیے سفارتی سطح پر بڑی قامیابی کرا دیا ہے وزیراعظم نے یہ بات آج سام آباد میں وفاقہ قابلہ کے جارے اجلاس میں کہی وزیراعظم نے شہر مشیق میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کو کامیابی سے اجاگر کرنے پر وزیراعظم نے بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم تلات مریم اورنگزیب اور موسمیاتی تبدیلی کی وزیراعظم شہر رحمان کی تعریف کی شہباز شریف نے سیلاب سے متاثر علاقوں میں امداد اور بھالے کی کاروائیوں کی بھی تعریف کی فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے ڈریکٹر جنرل بابر افتقار نے آزاد جمہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی فوج کے ایک آل افسر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو مسترد کر دیا ہے آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیان بھارتی فوج کی مقصود ذہنیت اور ملکی سیاسی حالات کے بھارتی فوج کی سوچ پر حاوی ہونے کا واضح اظہار ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پاکستان سے دیشت گردی اور اس کے لانچ پیڈرز ہونے کے منگھرٹ اور بے بنیاد الزامات کا مقصد نہتے کشمیروں کے قلاب جاری بھارتی فوج کے مظالم اور انسانی حقوق کی قلاب ورزوں کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے جو بین الاقوام قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق قدرادیت کی جد و جہود کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی جنرل کے بلند و بانگ دعوے اور غیر حقیقی خواہش افلی لحاظ سے توہین آمیز ہے کینیڈا میں پاکستان کی ہائی کمیشنر زہیر جنجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان مختلف شعبوں میں مضبوط کسیر جہتی اور دو طرف آتاون ہے انہوں نے یہ بات کینیڈا کی سینیڈر کے سپیکر جورج فیری سے اٹاوا میں بات چیت کرتے ہوئے کہی ہائی کمیشنر نے کینیڈا کے سپیکر کا پاکستان میں سیلاب میں اندادی کاموں اور بحالے میں بلاؤس خدمات پر شکریہ ادھا کیا جورج فیری نے کہا کہ دونوں ملک موسمیاتی تبدیلی سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کی معاملات پر مشتر کا مفاد میں مل کر کام کر رہے ہیں وزیر خزانہ ساگڑار نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے کی خطرے سے نکال لیا ہے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی انہوں نے امید ظاہر کی کہ قوم کو درپیش مشکلات پر جلد قابو پا لیا جائے گا خارجہ امور کی وزیر معاملکت ہنہ ربانی کر نے مراکش میں اقوام متحدہ کے تحضیبوں کے اتحاد کے فورم عالمی فورم کے موقع پر پرتکال کے وزیر خارجہ جو اور کینونو سے ملاقات کی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور پرتکال کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا جائزہ لیا انہوں نے باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقہ امور پر بھی تبادلے خیال کیا بین الاخوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن نے محک میں خارجہ کو کہا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی اور انسانی اکرک کے خلاف ورزیوں اور مذہبی اقلیتوں پر مظالم پر بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے کمیشن نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں مختلف معاملات کا بھی ذکر کیا جن میں سیول سوسائٹی اور مخالفین پر کریک ڈاؤن مذہبی تبدیلے کے خلاف قوانین گائے زبا کرنے کے خلاف قوانین کرناٹک میں ہجاب پر پابندی غلط معلومات اور نفرت پر مبنی بائنات مذہبی گروپوں پر حملے اور شہریت کا ترمیمی ایکٹ اور شہریوں کی ریجسٹیشن شامل ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت نے اپنی پولیسیاں نافذ کی ہیں اس سے ادمبرداش اور فرقہ وارانہ تقزیم بڑی ہے جس کے نتیجے میں تشدد و قتل و غارت مجرمان حملے عبادت گاؤں سمیت املاک کو تباہ کرنے حب سے بیجاہ میں رکھنے حراسہ کرنے اور اقلیتوں کا سماجی بوائیکارڈ کرنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں قطر میں جاری عالمی کپ فوٹبال ٹورنمنٹ کے گروپ ایف کے ایک میچ میں آل بیلجیم نے کینیڈا کو ایک گل سے ہرا دیا کینیڈا کی ٹیم کوئی گل نہ کر سکی گروپ جی میں سویٹزلیم کا مقابلہ کیمرون سے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سے پہر تین بجے ہوگا گروپ ایش میں یوروگائی کا مقابلہ جنوبی کوریا سے شام پانچ بجے ہوگا جبکہ پرتکال اور گھانا رات نو بجے مدے مقابل ہوں گے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈانٹ جووی ڈانٹ پی کے اور فیس بک کے لئے انکریڈی پاکستان نوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راستی ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں